بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوبنا ببلایت العلی و شرح صدورنا بمعرفت العلی و عملا قلوبنا بذکر العلی و عبطاء حیوننا فی غم العلی السلاة والسلام على سیاد العلی و عب العلی و ام العلی و زوجت العلی و ابنائل علی و بنات العلی و صحاب العلی و انسار العلی و شیعت العلی و لعنت ولا عدائی علی اما بعد فقط قال الہو علی فی شانِ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہم عمتاً يہدون بعمرنا و اوحینا علیہم فعل الخیرات و اقام السلاة و ایتاہ الزکاة و کانو لنا عابدین صلوات و محمد و عالمون صلوات و محمد و محمد ازان محترم سامین حضرات موسم چاہے کیسا بھی ہو مگر موسموں پر جو غالب ہے اسے حسین کہتے ہیں یہ تو پانی کی بارش ہے ہم شیعانِ حیدرِ قرار وہ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کی برسات تھی ہم نے اس برسات میں بھی نہ علم کو چھوڑا تھا نہ حسین کو چھوڑا تھا اس موسم میں بیٹھ کر ہم عجرِ رسالت ادا کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں جب ایسا موسم آ جائے تو یہ جملہ کہنا اپنے لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ زمانے والوں حسین کو نہ تمہارے ختم درود کی ضرورت ہے نہ ہمارے تبرق و نیاز و ماتم کی ضرورت ہے ہم ماتم اسی لئے کرتے ہیں تاکہ زمانے والوں کو بتائیں ہمارا رب حسین سے ہے یزید سے نہیں ہے قرآن کا ایک قصہ ملتا ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ ہے جب جنابِ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا آگ جلائی گئی تو یہ پرندہ اپنی چوچ میں دو کترے پانی کے لے کر اس آگ میں ڈال رہا تھا کسی نے اس پرندے سے پوچھا کہ اس محدود پانی سے اتنی بڑی آگ نہیں بجھے گی پھر یہ کیوں کر رہے ہو کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ دو کتروں سے نہیں بجھنے والی مگر یہ دو کترے ڈال کر زمانے والوں کو بتلا نہ چاہتا ہوں میرا تعلق ابراہیم سے ہے نمرود سے نہیں ہے بلکل اسی طرح سے ہم مادم کر کے گریہ کر کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں ہمارے تبرک کی ہمارے نیاز کی ہمارے مادم کی حسین کی حسین کو ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ کر کے زمانے والوں کو بتلا نہ چاہتے ہیں ہمارا تعلق حسین سے ہے یدی سے نہیں ہے سلوات پڑی مولا کی ذات پر مل کر اور مولا حسین ایک نرالہ حدی ہے حسین جیسا کوئی رہبر نہیں ہے اور ایسا نرالہ حدی جس کے لئے پیمبر نے فرمایا اِنَّ مُحَبَّتَ عَلِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُحَبَّتَ الْحُسَيْنَ فِي قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْكَافِرِينَ عجیب حدیث ہے فرمایا کہ علی کی محبت مومن کے دل کا زیور ہے علی کی محبت مومنین کے قلوب کا نصیب ہے حسین کی محبت منافقوں کے دلوں میں بھی ہے مشرقوں کے دلوں میں بھی ہے اور کافروں کے دلوں میں بھی ہے کیوں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ علی کی محبت خاص ہے مومن کے لئے اور حسین کی محبت کے لئے مومن ہونا شرط نہیں ہے بلکہ انسان ہونا شرط ہے پیغمبر یہ بتا کے کائنات کو بتلانا چاہتے ہیں کہ زمانے والوں دیکھو جس کے دل میں علی نہ ہو اس کو مومن نہ سمجھنا اگر جس کے دل میں حسین نہ ہو اسے انسان نہ سمجھنا سلوات پر مولا کی ذات پر مل کر دیکھیں مولا حسین علیہ السلام ایک یہاں پر ایک اور جبلہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جس کا ظاہراً وجود نہیں ہے وجود کا مطلب یہ نہیں وجود ہے دیکھنے میں نہیں آتی حس میں نہیں آتی ٹٹولنے میں نہیں آتی اور آنکھوں کے حسار میں نہیں آتی سننے میں نہیں آتی بس ایک انسان حس کر سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے درد کر سکتا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے ایمان ایک ہے دین ایمان کو آپ سامنے کے یہ ایمان والا ہے بھر اس کا ایمان دکھاؤ یہ دیندار ہے اس کا دین دکھاؤ خدا کی قسم یہ دو کیفیتیں ہیں اور کیفیتیں رہ جاتی اگر ابو طالب کا گھرانا نہ ہوتا یہ دین بھی قیفیت ہے ایمان بھی قیفیت ہے مگر ابو طالب کے عظمت پر گھرانے پر قربان جائیں ہماری جانے دین بھی قیفیت تھا ایمان بھی قیفیت تھا اگر جناب ابو طالب نے ایمان کو مجسم کیا تو علی بنا دیا دین کو مجسم کیا تو حسین بنا دیا زمانے والوں علی اور حسین سے دیکھ کر تشملی کرنا اگر علی کو چھوڑا تو بیمان ہو جاؤگے حسین کو چھوڑا تو بے دین ہو جاؤ گے سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر اللہ ایسی سلوات پڑھیں کہ یہ بھی صحیح ہو جائے اور پچھلے بھی مل کر سلوات پڑھیں مل کر اللہ چھے دنوں تک مسلسل بتاتا رہو کہ سلوات پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور ہر روز ایسے بیٹھیں جیسے آپ نئے مجلس میں آئے ہیں یہ سلوات پڑھنے کا سواب ہے بچپن سے ماں کی گودھ سے علی علی کر کے آپ بڑے ہوئے ہیں اور جو علی علی کر کے بورے ہوئے ہیں سلوات ایسی پڑھیں کہ شیعہ سلوات لگیں مل کر سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر اللہ مولا حسین کی یہ اسمت میں ایک موضوع لے کر آیا تھا مگر کیا کروں تائم بالکل محدود ہے سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر اس موسم میں دل کر رہا ہے کہ کچھ پڑھیں باشا اللہ ایسا کریں کہ یقین ہو جائے ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ یقین ہو جائے کہ آپ سننے آئے ہیں مل کر سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر حسین کی وہ عظمت بلکہ یہ کہوں کہ اسلام کا معیار لا الہا الہا ہے اور لا الہا الہا کا معیار حسین ہے اسلام کا لباس لا الہا الہا ہے مگر لا الہا الہا کا لباس حسین ہے دین کو بچانے والا حسین ہے اسلام کو بچانے والا حسین ہے انسانیت کو بچانے والا حسین ہے توہید کو بچانے والا حسین ہے جو اللہ کے اصول و فرو کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں جو حسین کو حسین بنائے اسے زینب کہتے ہیں حسین کیونکہ شریکت الحسین ہے جناب زینب میں آخر میں فضائل پڑھتا اور ایک موضوع جو لے کر آیا تھا مگر یہاں پر جتنا میرے پاس وقت ہے جناب زینب کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں آپ حضرات آمادہ ہیں امام سجاد علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی ہے فرمایا یا عمتی انتے بحمد اللہ عالمتن غیر معلما معصوم فرما رہے ہیں اور امام کا قول اقوال کا امام ہوا کرتا ہے کلام کا سردار ہوا کرتا ہے وہ امام جو قرآن سے بفتگو کرتا ہے وہ فرماتا ہے اے ٹپی جان آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے عالمان غیر معلما ہیں یعنی کیا ایسی عالمان جس کو کسی استاد نے نہیں پڑھایا ایسی عالمان جو کسی معلما کی محتاج نہیں ایسی عالمان جو سکھانے کی محتاج نہیں بلکہ وہاں سے پڑھ کر آئی ہے اللہ نے دارت علم دیا ہے توجہ جاتا ہوں مولا نے یہ جملہ بیان کر کے کائنات پر واضح کر دیا جس کی نواسی وہاں سے پڑھ کر آتی ہے تو ان کا نانا مصطفیٰ یہاں اگر نہیں پڑھتا اے ٹپی جان اب عالمان غیر معلما ہیں آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں یہ وہ بی بی ہے چھوٹا سن ہے مگر جو خطبہ فدق ہے بی بی نے دیا تھا وہ بی بی اس کو روایت کرنے والی ہے بی بی نے اس خطبے کو روایت کیا ہے سوال کیا جائے کہ یہ بچپن میں کیسے روایت کر سکتی ہے اتنا بڑا خطبہ میں ان کو کہوں گا کیا معصوم کا فرمان ڈھول گئے معصوم نے فرمایا یہ غیر معلمہ ہیں یاد وہ کرتے ہیں جو زمانے میں آ کے پڑھے جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں انہیں رتنا نہیں پڑھتا وہ عدل سے عالم ہوتے ہیں بی بی اس خطبے کی روایت کرنے والی ہے اور یہ بی بی کے تمام منظر جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں اس کی بی بی گواہ ہیں بی بی کا نام کیا ہے زینب پانچ ہجری اچھے ہجری کو بی بی کی آمد ہے بے اختلاف روایت کہ جب آمد ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے جیسے گھر میں آئے جناب سیدہ نے کہا یا علی مبارکو اللہ علی بیٹی دی ہے نام رکھیں مولا نے فرمایا میں نے رسول پر کبھی سبکت نہیں کی جناب رسول خدا آئیں یا رسول اللہ اللہ نے نواسی دیا آپ کو نام رکھیں یا علی آپ نے کیوں نہیں رکھا یا رسول اللہ میں نے آپ پر کبھی سبکت نہیں کی رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ نے مجھ پر سبکت نہیں کی میں نے اللہ پر سبکت نہیں کی یہ جبلا کہنا تھا اللہ کی طرف سے اسم زینب لے کر جبنی نازل ہوا اور آئے کے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول اللہ السلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بیٹی کا نام رکھو زینب زینب کا نام ہے زینب کی معنی زین اب اپنے باپ کی زینت علی کی زینت اللہ اکبر وہ علی جو آسمانوں کی زینت ہے وہ علی جو جنت کی زینت ہے وہ علی جو کاؤسر کی زینت ہے وہ علی جو سلسبیل کی زینت ہے وہ علی جو قرآن کی زینت ہے وہ علی جو ایمان کی زینت ہے وہ علی جو نمازوں کی زینت ہے وہ علی جو قابے کی زینت ہے وہ علی جو انسان کی زینت ہے وہ علی جو توہید کی زینت ہے وہ علی جو نبوت کی زینت ہے وہ علی جو ولایت کی زینت ہے وہ علی جو امامت کی زینت ہے پوری کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں حیدری علی کی زینت ہے کیسے دوجہ چاہتا ہوں قرآن کی آیت کعبے کو ہدایت کا پہلا دھر قرار دیا گیا ہے اور اس دھر کے لئے حضرت عباس فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ شرف حاضب قدوم ابھی ہے من کہو نبی الام سے بیتن اسبہ قبلتن زمانے والوں حمد و سنائے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو عزت دی ہے علی کے قدموں کے ذریعے جو کعبے کی زینہ تو اسے علی کہتے ہیں جو علی کی زینہ تو اسے زینب کہتے ہیں کتنی عظیم بی بی جو علی کے لئے زینہ ہے مل کر سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر تمام عزتوں کا فضیلتوں کا مرکز و محور علی ہے جو فضیلت جو بھی فضیلت ہے وہ فضیلت جا کر علی پر رکھتی ہے کوئی ایسی فضیلت نہیں جو علی بلکہ یہ کہوں علی کو فضائلوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فضائلوں کی تمنہ ہوتی ہے کہ دامن علی سے منصوب ہو جائے ہمیں مہراج میں جائے ایسی عظیم علی اور محور مرکز فضائل علی ہیں قرآن میں چار بڑے فضیلتوں کے معیار بتائی ہیں پہلا معیار ایمان دوسرا تقویہ تیسرا علم چوتھا جہاد یہ چار بڑے فضیلتوں کے معیار قرآن میں بیان کیے ہیں یا انسان اہل ایمان ہے یا اہل تقویہ ہے یا اہل علم ہے یا میدان میں کھڑے ہو کر لڑتا ہوا نظر آئے تو فضیلت ہے بھاگتا ہوا نظر آئے تو فضیلت نے یہ چار بڑے معیار ہیں اور ان چودہ میں چار محمد ہیں اور اللہ نے ہر ایک سے ایک فضیلت کو ظاہر کیا تھی سب میں مگر ظاہر ایک کو کیا اسلام اور ایمان پہلے محمد سے ظاہر کیا علم دوسرے محمد سے ظاہر کیا باب العلم تقویہ تیسرے محمد سے ظاہر کیا محمد تکی چوتھا جہاد امام زمانہ سے ظاہر کیا توجہ پہلے محمد نے تلوار اٹھائی نہیں تھی آخری محمد تلوار رکھے گا نہیں چار فضیلتوں کے معیار ہیں ایک ایمان علم تقویہ جہاد یہ چار محمد میں ایک ایک جدا ظاہر ہوئے مگر علی فضیلتوں کا وہ محور ہے ایمان میں دیکھیں تو کل ایمان کل کل ایمان ہے علم میں دیکھیں تو باب العلم ہے صاحب سلونی ہے اور اگر جہاد میں دیکھیں لا فتاہ ہیں اور تقویہ میں دیکھیں امام المتقین ہے چاروں فضیلتوں میں مرکز علی ہے اور اس مرکز علی کی جو زینتوں سے زائنب لیتے ہیں سلوات پنے مولا کی ذات پر مل کر چار فضیلتوں کا مرکز محور علی کی ذات ہے اور علی وہ ہے کہ فضائلوں کا منبع نظر آتا ہے اور قرآن میں آیت ہے وقت بہت کلی رہے آپ کی توجہ میرے طرف ہے اور رہے گی انشاءاللہ قرآن کی آیت ہے عجیب آیت قرآن نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات فرمایا مال اور فرزن بیٹے حیات کی زینت ہیں زندگی کی زینت ہیں بیٹے اور مال زینت ہیں اس لئے مال والے کی زمانے والے زیادہ عزت کرتے ہیں اور جس کے بیٹے ہوں زیادہ بیٹے ہوں اور اس کی بھی عزت کی جاتی ہے کمال ہے بیٹے اٹھارہ زینت بیٹی اٹھارہ بیٹے ہیں علی کے وہاں اس نٹھارہ میں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں عباس بھی ہیں اتنے امام معصوم کے ہونے کے باوجود بھی جان زینت ہو اس زینت کو زینب کہتے ہیں اس علی کی یعنی بیٹوں کی موجودگی میں زینت بنی ہے زینت کب بنی ہے اگر یہ سننا چاہتے تو مل کر سلوات پڑھیں مولا کی زاد پر وہ کونسی بات ہے جس میں بیٹوں کی موجودگی میں بی بی زینت بن رہی ہے باب کے لیے کوئی تو بات ہوگی ایسی بات کہ جو اٹھارہ بیٹوں میں نہیں ہیں ایک بیٹی میں ہیں ایک ایسے کام جو مولا علی علیہ السلام سے مکمل نہیں ہو سکے ان کاموں کو مکمل کیا ہے زینب نے جنگ سفین ہر ایک نے سنی ہے دو مہینے چلی پائے تکمیل تک نہ پہنچی نہ پتا چلا کہ کون ہارا ہے کون جیتا ہے کس کی فتح تھی کس کی نہیں تھی دو مہینے چلی اور جنگ ختم نہیں ہوئی ایک اور جنگ شروع ہو گئی یعنی نتیجے تک نہ پہنچی شام فتح نہ ہوا شام فتح نہیں ہوا توجہ جاتا ہوں علی کی بیٹی باپ کی زینت بن کر بغیر تلوار کے اسی شام میں جا کر خطبے کی تلوار سے شام کو فتح کر کے بتایا میں باپ کی زینت ہوں خطبہ دے کر بتایا کہ میں باپ کی زینت ہوں اسی لیے کسی نے کہا دستِ امیرِ شام کے مفلس ضمیر لوگ دستِ امیرِ شام کے مفلس ضمیر لوگ درتے ہیں آج بھی تیرے رتبے کی تیغ سے درتے ہیں آج بھی تیرے رتبے کی تیغ سے کتنے یزید قتل کیے تونے سیدہ دربار میں بس ایک ہی خطبے کی تیر سے ایک ہی میں نے بار بار لفت استعمال کیا ہے زینت 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 ہے کیا مفہوم کیا ہے مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے زینت کیا ہے آنکھوں کے لئے سرما زینت ہے زینت بلکہ یہ جامعہ ایک تعریف کروں جو خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنا دے اسے زینت کہتے ہیں جو جمال میں جمال کر دے کمال میں کمال کر دے اسے زینت کہتے ہیں کیا بی بی کی شان ہے جو آین اللہ کے لئے زینت ہو وجلہ کے لئے زینت ہو حسن اللہ کے لئے زینت ہو ولی اللہ کے لئے زینت ہو ایسے کی زینت ہو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو اس کے لئے جو زینت بنے اسے زینت کہتے ہیں اتنی عظیم بی بی کے زینت بنی کمال بنی اس مولا کا جو مولا جو آین اللہ ہے وجلہ ہے جمب اللہ ہے بلکہ تمام کمالات کا مرکز ہے ایک چار حدیثیں چاہتا ہوں جلدی جلدی میں بیان کر کے آگے اپنے اس بحث کو اس سلسلے کو آگے لے کر چلوں آپ ملکر سلوات پڑیں مولا کی ذات پر ملکر سلوات ہے تو درہ جدہ جدہ ہو کر سلوات پڑیں ایک مولا پر پیغمبر خدا نے فرمایا چار چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے ایک قابہ قابے کو دیکھنا عبادت دوسرا قرآن قرآن کو دیکھنا عبادت میرے خیال میں ہم جتنے بیٹھے قرآن کو دیکھتے ہوں گے ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے دیکھتے ہیں اور اس وقت دیکھتے ہیں جب گھر صاف کرتے ہیں صاف کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھنا بھی عبادت ہے عبادت ہے یہ ایک سال کے بعد گھر صاف کر رہے ہیں وہاں سے اٹھا کر دیکھ لیا سواب قیامت کے دن تین چیزیں پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ایک عالم دین جو پڑھ کے آیا پڑھا اور اسے استفادہ نہ کیا گیا سوال نہ کیا گیا علم نہ لیا گیا مسائل نہ پوچھے گئے وہ عالم کہے گا پروردگارہ میں پڑھ کے آیا تھا یہ پوچھتے نہیں تھے میں ان کے پاس گیا تھا مگر مجھے کچھ سمجھتے نہیں تھے دوسرا مسجد پروردگارہ چندہ کر کے بنوا تو لیا تھا بہترین کر کے بنایا تھا کہ کہیں فلان جماعت والے یہ نے کہے کہ ندو والوں کی مسجد صحیح نہیں ہے بہترین کر کے بنایا مگر مجھے میں تین یا چار آدمی آتے تھے مجھے خالی چھوڑ دیا گیا تھا اور تیسرا ہے قرآن اور دوسرا مجھے مظلوم بنایا گیا گھروں میں تھا مگر کسی نے کھول کر مجھ سے ہدایت نہیں کھول کر مجھ سے مسائل نہیں پوچھے کھول کر مجھ سے فیض حاصل نہیں لیا اس لئے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن دلوں کی بہار ہے جب زمانہ تمہیں پریشان کرے تو زیادہ پریشان نہ ہونا قرآن کھولو گے پڑھو گے تو پریشانی دور ہو جائے شرط یہ ہے کہ قرآن کھول کے پڑھیں اور ایک کعبے کو دیکھنا عبادت دوسرا قرآن کو تیسرا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت والدین کے چہرے کو دیکھنا کیوں عبادت محسوس سے سوال کیا گیا کہا اسی لئے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کیونکہ ان والدین نے تمہیں علی دیا ہے اگر ان کی شرافت نہ ہوتی اس لئے محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہماری محبت سے تمہارا قلیجہ تھنڈا ہو جائے جا کر ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھے کہنا اما تیرا شکریہ تو نے بابا کی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے والدین کا قابے کا قرآن کا اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کتنی عبادت ہے اچھا ایک ہم تو وہاں موجود نہیں تھے اب ہم علی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے عبادت کریں ہر ایک مومن کا دل چاہتا ہے کہ مولا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کی جائے آیت اللہ حجت حاشمی پروردگان ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انہوں نے کتاب لکھئے کتابِ عربائی اس میں لکھا کہ مومنین اگر تم چاہتے ہو اس زمانے میں علی کے چہرے کی زیارت کرنا جب بھی شوق کرے باوضو ہو کر قادش کلم اٹھا کر ورکے پر علی لکھ کر زیارت کرو وہی سوا ملے گا وہی کیسا سوا ملے گا اب چلے رواہ کتاب کا نام ہے صحیفت العبرار پیغمبرِ خدا علی کے چہرے کو دیکھنا کتنا سواب ہے جتنے ملنگ بیٹھے ہیں ازادار بیٹھے ہیں سننا چاہتے ہیں علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا کتنا سواب ہے پیغمبرِ خدا جا رہے ہیں ساتھ میں دائیں بائیں والے ہیں سامنے ایک بندہ آ رہا ہے جو پرانے پھٹل لباس کے ساتھ آ رہا ہے پیغمبرِ خدا نے فرمایا وہ جو آ رہا ہے اگر یہ چاہے ساتھوں زمین ساتھوں آسمان کی مخلوق کی شفاعت کر سکتا ہے مخلوق کی شفاعت کر سکتا ہے جو دائیں بائیں والے تھے وہ دوڑے اس کے پاس کہتے ہیں کہ نبی ہو کہنے لگا نہیں امام ہو کہنے لگا نہیں زاہد ہو کہنے لگا نہیں متقی ہو کہنے لگا نہیں ولی ہو کہنے لگا نہیں پیغمبر ہو کہنے لگا نہیں پھر کہاں گئے تھے کون ہو کہا میں تو دھوبی ہوں کپڑے دھوتا ہوں آج مزدوری نہیں ملی تھی نبی کی حدیث سامنے آگئی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ عبادت کر کے آ رہا ہوں پیغمبرِ خدا نے فرمای یہ جو عبادت کر کے آ رہا ہے اللہ نے اسے اتنی قدرت دی ہے کہ ساتھوں زمین و آسمان کی مخلوقات جتنی بھی ہے سب کی شفاعت کر سکتا ہے علی کے چہرے کی زیارت کا اتنا سواب تو چار چیزوں کو دیکھنا سواب ہے اور وہ علی جس کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے اسمت کے پھول اسمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے اسمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے جو بات بھی کرے معظمہ بھلی کرے اس آلیہ کی شان بتائے بھی بتائے بھی کوئی کیا قرآن سمجھ کر جس کی زیارت علی کرے قرآن سمجھ کر قرآن سمجھ کر جس کی زیارت علی کرے مل کر سلوات پڑی مولا کی ذات پر جنابِ زینب وہ جس کی زیارت علی کرے پنجتن پاک کے ہاتھوں پر بلکہ یہ کہوں کہ ایسا قرآن ہے زینب جس کا ریحل کبھی علی کے ہاتھ بنتے تھے کبھی زہرہ کے ہاتھ بنتے تھے اور وہ بھی بھی عظیم بھی بھی ہے جنابِ زہرہ کی کیا شان ہے کہ جنابِ سلمان جھاڑو لگایا کرتی داری کے ساتھ مشہور ہے آپ نے سنائے اور کوئی نئی بات نہیں ہے سید ابو الحسن اسفانی اس کے پاس ایک سید آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ مجھے پانچ سو درہم یا دینار چاہیے مجھے امامِ زمانہ نے بھیجا ہے ابو الحسن نے کہا کہ سید میں کیسے سمجھوں کہ مولا نے بھیجا ہے کہا کہ میں نے مولا کی باردہ میں عرض کیا تھا مولا میں کیسے بتاؤں کہ آپ نے بتایا ہے مولا نے فرمایا سید ابو الحسن اسفانی کو جا کر بتانا کہ جب تُو سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے حرم سے باہر آ رہے تھے دہلیس پر کچھ کچھرہ یا کچھ گندگی یا کچھ آلونگی پڑی ہوئی تھی تُو نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا اپنے امامے کے دامن سے تُو نے وہاں بیٹھ در وہ دہلیس کو سافت کیا تھا اے ابو الحسن اسفانی وہاں تُو اکیلا نہیں تھا میں امامِ زمانہ تیرے ساتھ سافت کر رہا تھا تو توجہ نہیں کی زہرہ کی دہلیس وہ جہاں سنے جنابِ سلمان جھاڑو دیتا ہوا نظر آئے زینب کی دہلیس وہ ہے جہاں امام جھاڑو دیتا ہوا نظر آئے سلوات پر امام کی ذات پر مل کر یہ بی بی ہے بس آخری دو جملے کائنات میں چار محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں ایک محسنِ اسلام جسے جنابِ ابو طالب کہتے ہیں ایک ہے محسنِ پیغمبر جنابِ خدیجہ ہے اور ایک ہے محسنِ انسانیت امام حسین علیہ السلام ایک ہے محسنہِ سعدات جنابِ زینب یہ چار محسن ہیں ہر ایک نے اپنے مقام پر احسان کیا ہے مگر جیسے زینب نے احسان کیا ایسے کسی نے احسان نہیں کیا روایت اب تک پوچھی ہوئی ہے کہ اگر حجتِ خدا نہ ہو تو یہ زمین درہم برہم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی زمین باقی نہیں رہے گی کربلا میں حجتِ خدا امامِ سجاد علیہ السلام جلتے ہوئے خائمے میں تھے بی بی اٹھا کر لائی حجتِ خدا کو بچا کر کائنات کو تحفظ دیا اور تحفظ دے کر بتایا کہ میں حجتِ خدا پر احسان کرنے والی ہوں خالی امام سجاد کو نہیں بچایا اگر حجت نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے سجاد کو بچا کر زینب نے کائنات کو تحفظ دے دیا بلکہ یہ کہوں کہ امامِ سجاد علیہ السلام کو کہ بعد جتنے امام آنے تھے امامِ زمانہ تک اگر سجاد مولا کو نہ بچاتی تو کوئی امام نہ ہوتا امامِ زمانہ تک کوئی امام نہ ہوتا امامتوں کو تحفظ دینے والی جنابِ زینب ہے بی بی کی ذات ہے کربلا میں وہ بی بی ہے آج بھی آپ دیکھیں ہر امام کی نسل ملے گی کوئی زیدی سید ہے کوئی نقوی سید ہے کوئی حسینی سید ہے مگر جنابِ زینب وہ غریب بی بی ہے جس کی کوئی اولاد نہیں جتنی اولاد تھی حسین پر قربان کر دی ازادارو آج حضرتِ آن و محمد کے تابوت آئیں گے ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ تابوت کو فقط تابوت نہ سمجھیں تابوت یعنی کیا جس طرح سے کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اس طرح سے جنازے میں ایسے شریک ہوں تاکہ بی بی کو یقین ہو جائے جن کے تابوت نہیں اٹھے تھے آج اٹھانے والے تاکہ بی بی یہ کہے کہ اے ازادارو اگر تم ہوتے تو میرے اون و محمد کے جنازے اٹھائے جاتے ان کے تابوت اٹھائے جاتے ازادارو تابوت کی بہت بڑی فضیلت ہے بس میں دو چار جملے پڑھنا چاہتا ہوں کوشش کریں کہ جناب زینب کو پرسا دیں کوشش کرتے ہوئے آئیں کہ آج ایک غریب ماں کو پرسا دیں جناب زہرہ کی بارگاہ میں چلیں اور کہیں بی بی آپ کے نواسوں کا بہت بڑا آرمان ہے بی بی آج تیرے تیری زینب کے بچوں کو رونے آئے ہیں ازادارو بس توجہ کریں مکمل توجہ کے ساتھ سنیں امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میرے ظہور کی دعا کرنا چاہتے ہو تو خالقی بارگاہ میں بیٹھ کر کہو یا اللہ تجھے واسطہ ہے زینب کے مسائبوں کا یا اللہ تجھے واسطہ ہے مسافرہ شام کا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی دربار میں رو رو کے کہتی تھی لئین حیاء کل میں تو بابا سے ہم کلام نہیں ہوتی تھی بابا کے ساتھ 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 س